شرد پورما کے افسر پر چمت کاری کھیر کا سیون کرنے سے دوماں خاصی اسمہ پرانی انرجی کی بیماری سے نزات ملتی ہے ہمیرپور کے لملوں میں شرد پورما کی رات کو تیار کھیر میں ملی نشورک آئیوبیدک دوائی کھانے کے لیے سال بر لوگ انتظار کرتے ہیں اور یہی کارل ہے کہ آج شرد پورما کے بعد کھیر کا سیون کرنے کے لیے صبح سے ہی بیٹ جمع ہوگی ہے کھیر کھانے کے لیے پوری ہماتھ سمیت بہاری راجوں سے بھی لوگ آج کے دن لملوں میں پہنچے شرد پورما کے افسر پر چمت کاری کھیر کا سیون کرنے سے دماغ کھانسی اسمہ پرانی انرجی کی بیماری سے نزات ملتی ہے ہمیرپور کے لملوں میں شرد پورما کی رات کو تیار کھیر میں ملی نشورک آئیوبیدک دوائی کھانے کے لیے سال بر لوگ انتظار کرتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج شرد پورما کے بعد کھیر کا سیون کرنے کے لیے صبح سے ہی بیٹ جمع ہوگی ہے کھیر کھانے کے لیے پورے ہماتھ سمیت بہاری راجوں سے بھی لوگ آج کی دن لملوں میں پہنچے گورت لبہ کے پچھلے 21 سالوں سے اس طرح شرد پورما کے بعد دماغ کھانسی ایلرزی کے مریضوں کو دوائی نشورک لائے جاتی ہے اور اس دوائی کا سیون کرنے کے ترنت بعد لاب ملنا شروع ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ ہر سال شرد پورما کے اگلے دن سینکڑوں کی تعداد میں مریض پہنچتے ہیں مانا جاتا ہے کہ دماغ روگیوں کے لیے تو یہ کھیر رامبان کا کام کرتی ہے کیونکہ پورانک گرنتوں کے انصار شرد پورما کے دن بنائے گئے کھیر کا اپنا مہتو ہے اور کھیر کو بنا کر پوری رات برچاند کی روشنی میں رکھا جاتا ہے اور جو اونس اس کھیر پر آ کر پڑتی ہے بے کافی لاوکاری مانی جاتی ہے بعد میں کھیر میں جڑی بوٹیوں سے بنائے گئی عوشدی دوائی ملائے جاتی ہے آئیو ریدک چکس پک ڈاکٹر تلوک شرما نے بتایا کہ شرد پورما کی رات کو کھیر رات برچاند کی روشنی میں رکھی جاتی ہے اور دوسرے دن صبح سے ہی کھیر میں دوائی ملا کر مریضوں کو کھلائے جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے بیچ سالوں سے دوائی مریض کو دی جا رہی ہے اور اسے کھانے سے کافی حد تک سوستے علام ملتا ہے چمت کاری کھیر کھانے کے بعد رہت محسوس کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ گت کافی سالوں سے کھیر میں ملی دوائی کھانے سے سانس دمہ اور دوسری ایلرزی والی بیماریوں سے نزات ملی ہے گھول مائکی کے بہت بڑی بسیشتہ ہے وہ یہ ہے کہ سرد بریتو خانک ہوتا ہے اور برسار دو خانک ہوتا ہے اور سرد بریتو کی سموان ہوتی ہے تو اس میں کیونکہ جو چامدرمہ ہوتا ہے وہ پرنچوی کی بہت مجھدیگ آجاتا ہے اور اس میں جو اوش گتی ہے اس کا ہی سب سے بڑا میکتہ ہے یہ جو بگیانی کے لئے اسے یہ جو اوش گتی ہے یہ سواس ہوتا ہے اس کے لئے بار بارے لگزی ہونے کے لئے اس کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیب ہوتی ہے اور اس کا میر کارن بھی یہ ہے ہم اس پرسوں سے یہ دوائی دے رہے ہیں اور اسے لگ بگ جو ہوں کی اس کو سردہ سکھاتے ہیں وہ سب ٹھیک ہوئی لگتے ہیں ڈاکٹر کیا بشیش ہے اس دوائی کے اندر جو کی دما روگیوں کے لئے کافی اشترائق ہوتی ہے ٹھیک تو ابنے آپ میں ایک مادے ہم ہے ہم دوست کو سندرمہ کی رائے میں ہم رکھتے ہیں دما کے مریضوں نے بتایا کہ سالوں سے کھیر کا سیون کرتے آ رہے ہیں اور کھیر میں میری دوائی کا سیون کرنے کے لئے بیماری سے نزات ملتی ہے انہوں نے بتایا کہ شرد پولنما کے اگلے دن مندر آنا نہیں بولتے ہیں کیونکہ دوائی کا سیون سال بر بیماری سے دور رکھتا ہے یہ سے صرف مجھے سانس کے برابیوں ہوں پہتے ہیں مجھے کافی کرنے کے ایسے کھانے سے ساتھ آٹھ سالوں میں ہی نہیں لکھاتے ہوں اور کافی اچھے کے لئے کریئے سے مجھے وقتوں چلے چھوڑے سے بریک آئی ملتے ہیں بریک کے بعد